شکتوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد انکمان صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومجید اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد انکمان بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومجید رب اشرح لی صدری ویسلی امری وحد القدت من لسانی یفقہو قولی یہاں پہ یہود کے بتائے ہوئے اس سوال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو مشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ وہ کون تھا جو مشرق کے سالوں تک جہاں سورج جو ہے وہ تلو ہوتا ہے اور مغرب کے سالوں تک جہاں سورج گروہ ہوتا ہے پہنچا تھا تو اس کے بارے میں کہ کون تھا وہ اب پہلا سوال پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ذلکرنین ہے کون تھا اس کے بعد ہمارے لیے تھوڑا سا راستہ جاہاں وہ آسان ہوگا بعض لوگوں نے اس کے اوپر جاہاں بڑی زور دے کے کہا کہ شاید یہ سکندر اعظم تھا لیکن یہ سکندر اعظم نہیں تھا اس کے اوپر شاعران جو رضا پہلوی تھا اس کے دور میں ایک خدائی ہوئی تھی تو وہاں سے اس کا مجسمہ جاہاں وہ برامت ہوا تھا اس مجسمے نے اس کی تاریخ اس کی ہسٹری جو ہے وہ کھول کے رکھ دی تھی زلکرنین کہتے ہیں کرن کہتے ہیں سین کو کرنین کہتے ہیں دو سنگوں والا دو سنگوں والا اگر آپ دیکھیں تو یہ جو نون کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے نا ہمیں یا نون کے نیچے زیر یہ میں تصریح کا تو یہ دو سنگوں والا اب یہ دو سنگوں والا اس کو کیوں کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت اس طرح کی تھی کہ اگر اس کا ایک نقشہ بنایا جاتا تو وہ ایک مینڈے کی شکل اختیار کرتی جس کے سر کے اوپر جو وہ دو سنگ ہیں اور جو جو مجسمہ اس کا برامت ہوا تھا اس مجسمہ اس طرح کی دو سلطنتوں کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے تاج کی اوپر دو کلگیاں لگایا کرتا تھا دو سلطنتیں کون سی تھیں ایک سلطنت تھی ایران کی یہ فارس کا علاقہ اور دوسرا علاقہ بڑھتے بڑھتے وہ جو آپ میڈل اسٹ اگر ذہن رکھیں تو میڈل اسٹ میں جتنا عبدان اور یہ شام یہ سارا علاقہ ارادتہ کا جس کو بابل کہا جاتا تھا بابلیہ یہ دوسرا علاقہ تو یہ سارے دونوں علاقے اس نے اتنے فتح کیا تھے کہ کسی کے پاس اتنی زیادہ وسیع سلطنت کسی کو اللہ نے نہیں دی تھی اس طرح اس نے جو سب کچھ وسیع کر کے رکھا ہوا تھا اب یہود اس کے بارے میں کیوں پوچھنا چاہ رہے تھے کسی یہ ہے کہ یہود کو کیسے پتا تھا اس کا ان کی کسی کتاب میں جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہے شاید کسی روایات میں ان کے پاس اس کا تذکرہ ملتا ہے ان کو یاد کیجئے ایٹی سیون قبل مسیح بخت نصر نے یوروشلم کو جہاں وہ تباہ و برباد کیا تھا یہ ہم پہلے پڑ چکے ہوئے ہیں کہ وہ آیا تھا اور اس نے یوروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور ان سب لوگوں کو قید کر کے اپنے پاس لے گیا تھا اور تقریباً ڈیڑھ سو سال تک وہ اس کی جہاں وہ اسیری میں اس کی قیاد میں رہے تھے اور پھر ذلکر نین وہ تھا جس نے اس کو وہاں سے رہائی جہاں وہ دلوائی تھی اور رہائی دلوانے کے بعد ان کو پال پیسہ دے کے جہاں وہ واپس بجا تھا تاکہ وہ جا کے حیقل سلمانی دوبارہ جہاں وہ تعمیر کر سکیں اور پھر عزیر علیہ السلام اسی دور میں جب واپس آ رہے تھے اسی قیاد اسیری سے اسی قیاد سے واپس تو تب انہوں نے کہا تھا کہ اچھا یہ بستی یہ بھی کبھی دوبارہ آباد ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لیے ان کو سلا دیا تھا اور پھر جب اٹھایا تھا تو وہ سب کچھ بسا ہوا تھا تو اس لیے احسان مند مانتے تھے کہ بخت نصر سے رہائی دلوانے میں جہاں وہ کردار جہاں وہ اس کا تھا ذلکر نین کا اب ذلکر نین کا اصل نام کیا تھا ان کی زبان میں اس کو کہ خیرس کہا جاتا تھا یا اس کو جہاں وہ آپ سائرس جہاں وہ کہہ سکتے ہیں یہ اس کا نام تھا ذلکر نین قرآن نے ذلکر نین کے نام سے یاد کیا ہم نے اس کو ذلکر نین کے نام سے یاد کرنا ہے ہم نے اس کو جہاں وہ سائرس یا کیخرس نہیں پڑنا کیونکہ یہ اس کے اس وقت کے نام تھے ذلکر نین دو سنگوں والا اسی اسی نام سے ہم نے جہاں وہ اس کو یاد کرنا ہے اب اس کی سلطنت اتنی زیادہ وسیع ہو گئی تھی یہودیوں کو رہا کیا تھا اس لیے یہودی اس کے احسان مند تھے اس لیے یہود نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں پوچھو جو چڑھتے ہوئے سمندر چڑھتے ہوئے سورج جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اس تک جہاں وہ چلا گیا اس شخص کے بارے میں پوچھو یہ نبی ہے تو اللہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اللہ اس کو ضرور اس کے بارے میں بتا لیں تو یہاں بھی ان کے بارے میں جہاں وہ بتایا گیا اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیٹیل جتنی ڈیٹیل مفسرین میں سے بولانا عبدالکلام آزاد نے دی ہے اس کے اوپر شاید ہی کس نے دیا باقی مفسرین نے بھی وہیں سے جہاں وہ اس کے ایکسٹیکشنز نہیں ہیں اور منشن کیا ہے پارٹیکلرلی ڈکٹری اسرار صاحب نے منشن کیا ہوا ہے کہ جتنا تفصیلی پچیس تیس صفے اس کے اوپر جہاں وہ مرانا عبدالکلام آزاد کا جو ترجمان القرآن ہے اس میں جہاں وہ منشن کیا ہوا ہیں کہ پچیس تیس صفے ہیں اور پوری ڈیٹیل سے اس کے اوپر جہاں وہ مغرب کی طرف چل پڑا مغرب کی طرف چلنے سے وہ یہ بلوچستان مکران یہ سارے علاقے پہنچتا ہوا میڈیٹیرین سی تک جا پہنچا آگے جو ہے وہ اس کو ایسے کیونکہ اس وقت جہاز نہیں تھی اس وقت کی بات نہیں تھی اور یہ بات ہے دو ہزار سال پہلے دوڑہ ہزار سال پہلے کی یہ شاہ ایران نے جس وقت اس کا مجسمہ برامت ہوا ہے تو اس کی بڑی تذکو احتشام کے ساتھ جو ہے وہ اس کی برسی ڈائی ہزارویں برسی جو اس نے اس کی منائی تھی شاہ ایران نے اس وقت تو یہ اس طرح پہ اس وقت جب اس کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ آگے گدلہ پانی ہے اور اس گدلے پانی میں سوری غروب ہو رہا ہے تو اس نے سمجھا کہ شاید اس کے بعد سے آگے کچھ نہیں ہے بس پانی ہی پانی ہے تو یہ تھا ایک علاقہ دوسرا علاقہ تھا کیسپین سی کی طرف اپوزیٹ مشرق کی سائیڈ کی اوپر تو وہ اس حد تک پہنچ گیا جہاں سے آگے پانی ہی پانی تھا اور اس کو نظر آیا کہ بس یہ پانی سے ہی سوری جو تلو ہو رہا ہے تو وہ جگہ تھی جہاں سے جو سوری تلو ہو رہا تھا تو یہ دو دو سائیڈیں تھیں جن سائیڈ کے اوپر جو اس کی حکومتی اس نے سفر کیے تھے تیسرے اللہ تبارکہ تعالی نے اس کو اس سائیڈ پہ بھیگ دیا جہاں پہ جو ہے وہ یوج مجوج تھے ایک قوم ایسی تھی قوم جو ہے وہ سمجھتی کچھ نہیں تھی انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ آتے ہیں یہ بہت تنگ کرتے ہیں ہمیں فساد مچاتے ہیں ہمارا مال و سباب کھا جاتے ہیں تو کسی طرح وہ قوم تھی ایک دو پہاڑی درروں کے ایک پہاڑی دررے کے دوسری طرف تھی اس دو پہاڑی دررے کو کراس کر کے آتی تھی اور آ کے ان کو جہاں وہ تنگ کرتی تھی تو پھر یہاں پہ زلکرنین نے ان دون پہاڑوں کے درمیان صد زلکرنین جس کو کہا جاتا ہے ایک دیوار تمیر کروا دی وہ دیوار جس کو صد کہا جاتا ہے صد زلکرنین کے زلکرنین کی دیوار جو ہے وہ تمیر کروا دی پھلا ہوا تانبہ ڈال کی اس پر اور اس کے اوپر اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یوج مجوج اس دیوار کے پیچھے ہیں اور جب اللہ کا حکم ہوگا یہاں پہ بھی منشن کیا ہوا ہے کہ یہ اس وقت تک دیوار رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ دیوار جو ہے وہ ہٹ جائے گی اور ہٹنے کے بعد پھر جو جو جائیں گے پھر آکے وہ سمندروں کے سمندر جو ہے وہ پی جائیں گے لوگ کہا کریں گے ان کے گزرنے کے بعد کہ یہاں کبھی سمندر ہوا کرتا تھا اس حد تک وہ آئیں گے وہ ہر چیز چٹ کر جائیں گے کوئی چیز زمین پہ جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے ہر چیز وہ کھا کے چلے جائیں گے یہ تین اس کے ایڈونچرز ہیں تین مہمات ہیں جن کا تذکرہ جو ہے وہ اگلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے تو لوگوں کا خیال سکندر آزم کی طرف ہے لیکن سکندر آزم نہیں ہے کیونکہ سکندر آزم کا علاقہ کچھ اور تھا وہ کہیں اور سے اس طرف آیا تھا یہ سائرس یا کیخورس جس کو ذلکر نین کے نام سے یاد کیا گیا ہے یہ یہی سے جو ہے وہ مشرقی علاقوں سے اٹھا تھا اور یہی پارس ویرہ پارس جس کو فارس کہا جاتا تھا اسی کو فتح کرتا کرتا عراقی ردوں تک پہنچ گیا تھا ایک طرف سے میڈیٹیرین سی کے علاقے تک پہنچ گیا تھا دوسری طرف سے کیسپین سی تک جہاں پہنچ گیا تھا تو اسی کے بارے میں جہاں انہیں پوچھا تھا اب یہ بات تھی کہ دو ڈھائی ہزار سال پہلے کی تو ان کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں پتا ہوگا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کی مدد فرمائی یہ وہ تیسرا سوال تھا جو سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ویس الونہ کا یہ مختصر بیک گراؤنڈ ہے پڑھنا چاہے تو ترجمال القرآن میں سے لے لیجئے یا میرے نوٹس میں سے میں نے بھی کچھ لکھا ہے اس کی اوپر کاسا تو وہ اس سے جو ہے وہ تسلیح ہو سکتی ہے ویس الونہ کا اور وہ لفظ کیا ہے سعالہ سعالہ کہتے ہیں سوال کرنے کو وہ سوال کرتے ہیں آپ سے وہ پوچھتے ہیں آپ سے کون پوچھتے ہیں مشرقین مکہ مشرقین مکہ کا تیسرا سوال یہی تھا ان بارے زلکرنین زلکرنین لفظ کرن سے ہے کرن کا معنی سنگ ہوتا ہے اس کے آگے آپ یا نون لگا دیں اور نیچے زیر لگا دیں تو یہ دو سنگوں والا بن جائے کا کرن کا معنی زلکرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے کل کہہ دیجئے ساتلو اب اس لفظ کو اگر کھولیں گے سین علیدہ کیجئے کیا معنی ہوتا ہے اگر مزارے سے پہلے لگی ہو تو انقریب جلد ہی اس کے بعد کیا ہے الف الف کا معنی کیا ہے میں اس کے بعد لفظ کیا ہے تلاہ تلاہ کا معنی کیا ہوتا ہے تلاوہ تلاوہ کا معنی کیا ہوتا ہے پڑھنا بتانا سنانا والا جمعہ کے لیے لگا کل ساتلو اب میں پڑھتا ہوں علیکم تم پر اب میں بتاتا ہوں تمہیں منہو اس سے ذکرہ اب میں اس کا ذکر تمہارے سامنے کرتا ہوں جو تم نے سوال پوچھا تھا اس سوال کا تذکرہ اب میں تمہیں جہو بتاتا ہوں انہ بے شک اللہ تعالیٰ فرمانے بے شک ہم باکنہ باکنہ لفظ کس سے ہے اسی سے ہمارا ایک لفظ ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے رہنے کی جگہ ہم کہتے ہیں میرا مکان ہے اس کا میرے پاس رہنے کی جگہ ہے جس کی اوپر مجھے اختیار ہے مجھے قدرت ہے چاہے وہ میری ملک میں ہے چاہے اللہ جہاں وہ میرے قرائے پہ جہاں کچھ بھی ہے اس لفظ کا جو مصدر ہوتا ہے وہ تمکین ان ہوتا ہے اور نہ آگے جہاں متقلم کوئی شک ہم نے اختیار دیا ہم نے قدرت دی ہم نے جگہ دی لہو اس کو فی الارد زمین میں ہم نے اس کو قدرت دی اختیار دیا حکومت دی اس کو زمین میں وآتائیناہو اور دیا ہم نے اس کو لفظ عطا لیدہ کر دیجئے نا لیدہ کر دیجئے ہو لیدہ کر دیجئے تاکیا ہم نے اس کو من کل لشین ہر چیز سے سبابا سبابا کس کو کہتے ہیں سبب سبب کیا ہوتی ہے جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جہاں وہ ملا دیتا ہے ہر قسم کی حکومت کے لیے ہر قسم کا مالوہ سباب ہم نے اس کو جہاں وہ عطا کیا ہر قسم کی اختیار اس کے پاس تھا ہر چیز کے بارے میں ہم نے اس کو اختیار دے دیا فاتبا اتبا کس کو کہتے ہیں اتبا ان سے مانا کیا ہوتا ہے پیروی کرنا پیچھے چلنا فاتبا پس وہ چلا سبابا سبابا سباب کی طرف جس کا حکم دیا گیا تھا اس نے اس کے دو معنی نکل سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس نے اتنا مالوہ سباب کٹھا کیا جو اس کے اس ایڈونچر کے لیے اس مہم کے لیے اس کا ضروری تھا اور دوفرا تھا کہ وہ ایک سباب ایک راہ کی طرح جو ہے وہ چل پڑا حتی یہاں تک کہ ازا بالاگہ جب بالاگہ پہنچا مغرب شم سے مغرب شم سے سورج کے گروب ہونے کی طرف مغرب کی طرف وجہ دہا پایا اس کو کس کو پایا سورج کو تاغروب وہ گروب ہوتا ہے فی اینے این کس کو کہتے ہیں تشما ایون اس کی جماع ہوتی ہے ہمی یا تن ہمی یا تن کہتے ہیں گدلا کیچڑ والا سیاہ پان سیاہ مٹی والا فی اینے ہمی یا تن گدل کیچڑ میں وہ گروب ہو رہا ہے گدل کیچڑ میں گدل پانی میں واجدہ اور پایا اس نے اندہا پاس اس کے قومن ایک قوم کو اب یہ ایک سائیڈ کی مہم ہے جس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ وہ لاکہ ہے جہاں یہ میڈیٹیرین سی تک پہنچا یہ آپ کا بلوچستان مکران سہالی پٹی یہ اس طرف جو ہے وہ آتے ہوئے جو ہے وہ پہنچا تھا اس نے جب دیکھا آگے جا کے پانی آگے اور پانی کے آگے اس نے دیکھا کہ اب تو سورج جیسی میں گروب ہو رہا ہے ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد آگے کوئی زمین نہیں تو پانی گدلہ سا تھا وہ پانی گدلے میں یہی سے واجدہ تقربو فی اینے ہمیں اعدن اور پایا اس کو کہ وہ شاید وہ گدلے پانی میں جہاں وہ گروب ہو رہا ہے واجدہ اور پایا اندہا پاس اس کے قومن ایک قوم کو کچھ لوگ اس کو وہاں پہ ملے کلنا اب ملے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس علاقے کو فتح کر لیا اب جب فتح کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے پاس حکم آیا کلنا کہا ہم نے یا ذل کرنین اے ذل کرنین امہ یہ کہ انتعذبا یہ اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امہ انتعذبا یہ کہ تُو چاہے تو عذاب دے ان کو و امہ انتتتخذ فیہم حسنہ یا تُو ان کے بارے میں اچھا سلوک اختیار کر لے اچھی راہ پکڑ لے ان کے بارے میں حسنہ کہتے ہیں بلائی کو تتخذہ تے علامات مزارک کر لیجئے باقی بشک ہے بچا اتتخذہ جس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا فیہم ان کے بارے میں حسنہ یا تُو ان کو چاہے تو عذاب دے دے چاہے تو ان کو جو ہے وہ تو بلائی کے لیے دے دے ان کو جو ہے وہ ماف کر دے کالا یا میں ایک بات بتاتا چلوں ایک سوال اٹھتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ کیا ذلکر نین نبی تھے قرآن کی تشریحات میں یا سنت میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہاں ایک سوال کی اوپر جا وہ لوگ ضرور کہتے ہیں کہ جب یہ کہا ہم نے ذلکر نین سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وحی کی گئی لیکن یہ وحی کیونکہ یہاں پہ اس کو کسی شریعت کوئی تشریح قانون یا کچھ ایسی بات نہیں ہے صرف اس کے لاگ لوگوں کے بارے میں اس کو کہا گیا جو چاہے تو اختیار کر لے اب وحی تو جاہے وہ اور بھی جگہوں پہ ہمیں نظر آتی ہے کیسے ام موسیٰ کو کس نے جاہے وہ وحی کی تھی اللہ نے وحی کی تھی کہ صندوق میں ڈال کے دریاء میں ڈال دا مریم علیہ السلام جو ہے نبی تو نہیں تھی وہاں پہ ان کے فرشتے آتے تھے کھانا آتا تھا سب کچھ آتا تھا تو یہ بھی تھا وہی تو یہاں پہ کہیں بھی قرآن کی تشریحات میں نبی ہونا ثابت نہیں ہے ہاں ایک عادل ایک حکمران کے طور پہ جاہے وہ اس کو یاد کیا جا سکتا ہے واللہ عالم اگر ہو بھی تو ہمیں اس کے بارے میں جاہے وہ کہیں قرآنوں یا سنن حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے اگر تو چاہے تو ان کے لئے اچھا راستہ اختیار کر لے کالا کہنے لگے اب یہاں سے ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں وہ ایک نیک ایک عادل بادشاہ تھا کالا کہنے لگے اما من ظالمہ تو اما ان میں سے اگر یہ من ظالمہ جو ظلم کرے گا جو تو ہوگا ظالم فصوفہ نعذبہ تو ہم اس کو انقریف فے لدہ کر دیئے سین لدہ کر سوفہ لدہ کر دیئے جو معنی سین کا ہوتا ہے وہی معنی سوفہ کا ہوتا ہے سین مزارے سے پہلے آئے تو فوری طور پہ ہوتا ہے سوفہ جیدہ تھوڑی سی اور دیر بعد ہوتا ہے فصوفہ تو انقریف فورا نعذبہ ہم عذاب دیں گے اس کو کہنے لگا اما انما ہے یہ لفظ بسیکلی من ظالمہ فصوفہ نعذبہ جو ظلم کرے گا تو ہم اس کو پکٹ کے فورا سزا دیں گے سمہ ایک تو ہم سزا دیں گے سمہ یو ردو ردو لفظ کس سے ہے رے دال دال رد کرنا رد کرنا کیا منہ تب پلٹایا جانا سمہ یردو پس وہ پلٹایا جائے گا پھر جائے گا الہ ردہ ہی اپنے پروردگار کی طرف فیعزبہ پھر وہ عذاب دے گا اس کو عذابن نقرہ بہت سخت عذاب نقرہ کہتے ہیں بہت سخت کو عذاب آموردزمان میں بدلہ ہے فیعزبہ پس پھر وہ عذاب دے گا پروردگار اس کو عذابن نقرہ بہت سخت عذاب دے گا وَأَمَّا مَنْسَ آمَنَا آمَنَا اور اگر یہ کہ جو ایمان لائے گا وَآمِلَ صَالِحًا اور نیک عامال کرے گا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا پس اس کے لئے اچھا بدلہ ہے بلائیوں والا بدلہ ہے فَسَنَا قُولُوا اور انقریب ہم کہیں گے لَحُوسِ مِنْ عَمْرِنَا اپنے کاموں کے بارے میں یُسْرَ آسَانِی انقریب ہم اپنے کاموں کے لئے اس کو آسانی کرتے ہیں دوارہ ترشمہ دیکھئے وَيَسْعَلُونَا قَانْ دِلْقِرْنَانِ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے ذلکرنین کے بارے میں قُلْ کہہ دیجئے سَعَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَ اب میں اس کا ذلکرہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں اس کے بارے میں میں تمہیں بتاتا ہوں اِنَّا مَا قَنَّ لَهُ فِي الْأَرْضِ بے شک ہم نے اس کو قدرت دی تھی ہم نے مالو سباب دیا تھا ہم نے اس کو ٹھہراؤ دیا تھا جگہ دی تھی بادشاہ دی تھی حکومت دی تھی زمین میں وَآتَيْنَاهُ اور دیا تھا اس کو من کل شئین سبابہ ہر قسم کا سباب ہر قسم کا اختیار جو کوئی سوچ سکتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس تھا اس وقت پس وہ ایک راہ کی طرف چل پڑا ایک راہ اس نے اختیار کی اس نے سباب اختیار کیا کہ میں نے اس طرف نکلنا ہے اور ہر چیز کو جاہے وہ فتح کرنا ہے تو جو مالو سباب چاہیے تھا وہ سب کچھ اکٹھا کیا اور اس طرف جاہے وہ چل پڑا حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا بَالَغَا پہنچا وہ مغرب شمسہ سورج کے غروب ہونے کی طرف وَوَجَدَا پس پایا اس کو تَغْرُبُ فِي أَيْنِ حَمَيْتِن کہ وہ غروب ہو رہا ہے سیاہ دلدل میں وہ کیچھڑ والی دلدن میں جاہے وہ غروب ہو رہا ہے وَوَجَدَا اِنْدَحَا قَوْمًا اور پایا اس کے نزدی ایک ایک قوم کو کلنا جب اس نے اس قوم کو فتح کر لیا کلنا اب نارملی کیا ہوتا ہے جب بادشاہ کسی قوم کے اوپر جاہے وہ کسی ملک میں قبضہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ظلم و ستم کا بزار گرم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جاہے وہ اس کو کہا گیا کہ اس کے بارے میں جو تُو چاہے کر لے تُو عذاب دینا ہے یہ فیصلہ تیرا ہے تُو عذاب دینا چاہے اس کو عذاب دے دے تُو اس کو جاہے ان کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں اب دیکھیں اس کے یہاں سے ہمیں ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے کہ یہ نبیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر تو جو ایمان نہیں لائے گا اس کو تو ہم سزا دیں گے اس کو جاہے وہ ہم عذاب دیں گے دیس انکالہ دیں گے قتل کر دیں گے کچھ کر دیں گے اور اگر جاہے وہ ایمان لیں گے نیک عمال کریں گے تو ان کو چھوڑ دیں گے یہ نبیوں کا طریقہ یہاں پہ ہمیں ایک ڈاؤٹ بھی نظر آتا ہے ایک ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذر تششت جو آیت ہے ان کی پیروی یہ کرتا ہوتا تھا واللہ علم اس کی ہسٹری اور کیا تھی کالہ واجدہ قوم کو کہا اے ایز دل کرنین ایمان تو ازدبہ اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے وائیمان تتخذہ فیہم حسنا اور اگر تو چاہے تو ان کو بھلائیں ان کو معاف کر دے ان کے ساتھ اچھاروہیہ اختیار کر لے کالہ کہنے لگے امما من دالما بشک ان میں سے جو ظالم ہوگا فصوفا نوازدبو تو پھر میں اس کو پکڑ کے فوری عذاب دوں گا پھر اس کو میں سزا دوں گا ایک تو میں سزا دوں گا سمہ پھر یردو پھر وہ پلتایا جائے گا الہ رب بہی یہاں پہ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ قیامت کے قائل تھے وہ قائل تھے اس بات سے روز آخرت کے دن کے کہ جس دن محشر کا مدان سجے گا اور اس دن اللہ تعالیٰ جائے پوچھیں گے کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو پھر یہ اتنی بات نہیں کرتے کہ ایک تو ہم نے اسے پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف پلتایا جائے گا پس وہ اس کو بہت سخت عذاب دیں گے اور ان میں سے جو کوئی ایمان لے آئے گا بات مان لے گا اور نیک عامال کرے گا ان کے لئے بھلائیاں بدلہ ہیں ان کے لئے اچھائی بدلہ ہے اور ان قریب ہم اس کے کاموں میں اپنے کاموں اس کو اسے کہیں گے اپنے کاموں میں آسانی اب یہ ایک کونسپٹ ہے زلکر نین کا اگلے دو چار جب تک یہ ٹاپک ختم نہیں ہوتا یہ آخری آلموس سورہ مبارکہ کے آخر تک جاتا ہے تو اس سکر تک ذہن میں بٹھا لیے کہ زلکر نین کون ہے ایک تو کونسپٹ نکال دیجئے کہ یہ سکندر عاظم تھا سکندر عاظم ادھر سے اٹھ کے ادھر آیا تھا اس کا تذکرہ ہمیں یہی ملتا ہے ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ترجمال قرآن میں پڑھ لیجئے بیس وچیس صفحے کے اوپر بولانا عبدالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر جاہا وہ خطر کچھ لکھا ہوا ہے اور ڈیٹیل اس کی یہی ہے کہ اس کا نام سائرس کہہ لیں آپ یا ان کی زبان میں کیخورس کہہ لیں دو علاقے تھے ایک یہ علاقہ در مشرق والا فارس جس کو پہلے پارس کہا جاتا تھا ایران اور اس کے ساتھ ملحقہ سارے علاقے اور دوسرا جو ہے وہ بابلیا تھا اراک کے علاقہ اراک کا علاقہ بھی صرف ایک اراک مت سنجھئے اس کی سرونڈنگ میں میڈلیسٹ کا جتنا ایریا وہ سارے کا سارا ایریا اس سے شام اور اراک کے علاقے میں سے کہلاتا تھا تو اس نے دونوں مہمات کو دونوں علاقوں کو فتح کیا تھا اور اس دو اگر نقشہ بنایا جائے تو اس پورے علاقے کا نقشہ مینڈے کی شکل کا جس کے سر پہ دو سنگ ہیں تو اس لیے اس کو کرن دو سنگوں والا کہا جاتا تھا اس لیے یہ اپنے ستاج کی اوپر بھی دو کلگیاں لگایا کرتا تھا کہ میں نے دو علاقے فتح کی ہیں یہودی اس لیے احسان مانتے تھے اس کو کہ بخت نصر کے ہاں سے رہائی جو ہے وہ اس نے جائے وہ اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد دلوائی تھی اور ان کو مال و سباب دے کے بجتہ کے جا کے حیقل سلمانی دوبارہ تعمیر کریں اس وجہ سے وہ احسان مانتے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے پوچھا اور یہ بات تھی ایٹی سیون قبل مسیح کی ستاسی قبل میری جب بخت نصر نے جائے وہ سب کچھ اجارہ تھا جرسلم کا آ کے تو اس سقت کی بات تھی اس لیے ان کے ذہن میں تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے بتا ہوگا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں تو تب ان کو یہ بتا ہوگا کہ ہاں واقعی یہ بخت اس نام کا کوئی شخص جائے ہو ذل کرنین تھا آیا تھا اور اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں ان تفصیلات کا تذکرہ جائے ہو یہاں پہ کیا گیا ہے انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے جس دن یہ ٹوٹل کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ون گو میں جائے ہو آپ اس سے ایک شیٹنگ میں اس قصے کو جہاں آرام سے پڑھ سکتی جزاکاللہ خیر سبحانکاللہمہ وابی حمد رسول اللہ 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 تستخفر کرتو بولے جی سر سر بہت سی تحمات ہیں بہت سی روایت ہیں اس کے بارے میں لکھی ہوئی اور نے کہا کہ ان کے سر پر سینگ ہوئے ہوئے تھے بعض نے کہا کہ سینگوں کی چھوٹی چھوٹی جائے وہ تھی اور اس کی اوپر اپنا تاج رکھا کرتا تھا تو اس طرح کی بہت ساری روایت ہیں لیکن قرآن میں ان کا تسترہ کوئی نہیں ہے ہم اس کو صرف اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ کرن سینگ کو کہتے ہیں اور جب کرنین کہا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے دو سینگوں والا اور دو سینگوں کا جو مفہوم لیا گیا ہے مفہوم یہی لیا گیا ہے کہ کوئی بادشاہ تھا کسی نے خواب دیکھا تھا ان کے نانا نے یہاں کسی نے خواب دیکھا تھا اب اگر کہیں گے تو میں ساری ڈیٹیل سنا دوں گا لیکن وہ فضول ہے ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ اس کا پیغام کیا ہے کہ وہ خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پہ سینگ ہیں وہ حکومت کرے گا اور یہ شروع میں جہاں وہ گھر سے نکل گیا تھا پہاڑوں میں جا کے پناہ لے لی تھی وہاں پہ اپنا گروہ بنایا جماعت بنائی اور پھر واپس آکے اس نے جہاں وہ حملہ کیا اور اس نے پہلے ایک علاقے کو حملہ کیا پھر اس نے دوسرے بڑھتا 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 اتنی بڑی سلطنت اس کو ہوگی تھی کہ اس نقشہ اگر اس سلطنت کا بنا جاتا تھا تو وہ ایک منڈے کی شکل اختیار کرتی تھی اور اس میں دو سنگھ نظر آتے تھے اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے یہ سارا کچھ جہو فتح کیا ہے اس ویسے اس کو ذل کرنین کہا جاتا تھا باقی روایات بے تھاشا لوگوں نے اس کے بارے ہیں بنائی ہیں لوگ اسی کو الیکزینڈر بھی کہتے رہے ہیں اسکندر اعظم بھی کہتے رہے ہیں لیکن نہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے اس کے بارے میں جو ڈیٹیل انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں یہ شاہ ایران کے دور میں ایک خدائی ہوئی تھی اس خدائی میں اس کا مجسمہ اور اس کی بہت ساری چیزیں برامزنی تھی اور پھر شاہ ایران یہ احمد رضا پیلوی یہ جو بھی سیونٹیس میں جو ہے وہ جس کو جو دیسن کالاوہ تھا فرانس گیا تھا اور وہاں پہ مر گیا تھا اس کے دور میں ان کا تذکرہ ہے وہ یہ شخص تھا جو ایران کے علاقے کی طرف جہاں وہ رہتا تھا اور اس نے دو مہمات تین تھی ایک میڈیٹیرین سی کی طرف جہاں سے آگے اس کو پانی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا دوسری کیسپین سی کی طرف کہ جہاں سے آگے سورج چڑھتا ہوا تو نظر آتا تھا لیکن اس سے آگے کچھ نہیں اور تیسری مہم اس طرف جہاں پہ جہاں پہ جہاں وہ اس نے درہ اپنی دیوار منائیسی صد دل کرنا ہے جس میں جو دیوار یوج مجوج کو جہور روک کے بیٹھ رہے گی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی تو ساری ہسٹری ہوں اور ہمارے سامنے آجائے گی جزاک اللہ خیر جی سبحانہ کاللہ ہمارے وقت حمد رسول اللہ 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 انتہ استحفیل کرتے عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ مبارک اللہ محمدللہ morاد والی، اِسْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ وَلَىٰلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا تَعْقَتَلَنَا بِهِ وَا فُونَا وَاقْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا انت مولانا فانسرنا علی القوم القافرین ربنا لا تذیک قلوبنا بادا از حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمین یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مہدن السرات المستقیم اللہ مہدن السرات المستقیم اللہ مہدن السرات المستقیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرات حسن وکینا عذاب اللہ بنا دلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وطرحمنا لنکوننا من القاسرین لا اللہ انتا سبحانک انی کنت من السوالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تبالینا انکا انتا طواب الرحیم والحمدللہ رب العالمین آمین یا خمال اللہ